رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلن اپدتم من لسانی یا پہو قولی آج دیرا موضوع قرآن میں انصاف اور عدل کے اوپر کیا کہا گیا ہے اور جو کہ انسانی معاشرے میں کارنر سٹون کی حیثت رکھتا ہے یہاں انصاف ہے وہاں انسان پہ ظلم کو رکا اسی انصاف یا عدل و انصاف کے پر سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور یہاں میں میں ہائلائٹ آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے زبردست ایکسپریشنز ہیں قرآن میں انصاف کے پر کہ ہارورڈ لائی سکول میں انٹرنس وال میں بھی اس کو لکھا ہوا ہے نمبر دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے جو کہ آج کل ایک چلچا چل رہا ہے ایک موضوع بحث ہے اور وہ ہے مولانا تاریخ جمیل اور صحافیوں کے درمیان جو نزہ ہے وہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور اپنے اپینین بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن سنت کی روشنی میں ہمیں اس میں بھی انصاف کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں ہارورڈ لائی سکول کے انٹرنس وال پہ یہ جو قرآن کے الفاظ لکھے میں ہیں اور اس سے بہتر کوئی ایکسپریشنز نہیں ہو سکتی انصاف کے پر اور آپ کو یہ beißenو ہیں بہتر ڈالنا چاہتا tässä چیز سکتا ہوا اور دیچانچ چاہتا ہوں جو انسوں کے سے زیاد بھ ورمج تق سکتاzahlہ بہتر ministر złцев کی اجفتـ غرف گناuğ Wiki آور علاو 우리 نظری او informing ساتھ بھی جس اور رونا ہے or your kin and whether it be against rich or poor for Allah can best protect both اسی کو سورہ نسا کی آیت ہے میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم اوی الوالدین والاقربین این یکن غنیاں او فقیراں فاللہ اولا بہیما فلا تتبیو فلا تتبیو الہوا ان تعدلو اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لئے سچی گواہی دو خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشدہ داروں کا نقصان ہی ہو اگر کوئی امیر ہے یا فقیر ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اب میں تھوڑی تفصیل کے اوپر آتا ہوں یہ تو کہ ہم جس قدر ہمارے ہاں فقدان ہے اس وقت کہ ہم بات کرتے ہوئے کسی واقعے کو بھی بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر سچائی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سچائی کا راستہ ہی انصاف کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو اس مولانا تاریخ جمیل اور صحافیوں کے تنازے سے متعلق جو لوگوں کا رییکشن ہے وہ معاشرے کا ایک اخلاقی زوال نظر آتا ہے کہ رمضان میں جس طرح کی لغو باتیں بےہودہ باتیں گالیاں تصاویر کردار کشی کیا یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اب سوال یہ ہے کہ وجہ نظر کیا تھا یہ کیا بنا اب اس میں ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک مولانا تاریخ جمیل صاحب ہیں انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جس خلوص کے ساتھ لوگوں کو جوڑ ہیں فرقوں سے بٹنے سے روکتے ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں کسی بھی علماء حضرات کو جو علماء سو کے زمرے میں بھی آ سکتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے انہوں نے سچی بات کہی ہے اور آج نہیں کب کتنے لوگوں کی دنیا زندگی انہوں نے بدل دی ہے بہت مطلب ہے ان کی ہم تو نہیں ایسے بہت کم لوگ اس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اور اس وقت پاکستان میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے میں ان کا بہت زیادہ یعنی اس پورے علماء کے طبقے کہنے میں سب سے بڑا مددہ میں خود ہوں مولانا تاریخ جنگیل کا لیکن وجہ ہمیں جب ہم کسی چیز کو کسی واقعے کو دیکھیں تو ہمیں بالکل ایک نیوٹرل گیر پہ چلے جانا چاہئے ہمارے جذبات ہمارے محبت ان سب چیزوں سے بالتر ہونا چاہئے جو کہ ہمیں قرآن کی اس آیت میں بتائے گیا کہ ہم اس میں انصاف بڑھتے ہیں ہم نے جہاں تک دیکھا کہ جس دن یہ پارٹی ہو رہی تھی یہ افتار کی اور اس میں مولانا صاحب نے عمران خان کو سچا اور ایماندار ایک طریقے سے انڈورس کیا اور صحافیوں کو جھوٹا ہے حالانکہ یہ بات تو ان کو بھی پتا ہوگی اور خود عمران خان کو اور قوم کو بھی پتا ہے کہ وہ کن راست سچے راستوں سے اس مقام تک پہنچے ہیں اور یو ٹرن کی ٹرم کس نے ایجاد کی ہے جو کہ کورپ ہے جھوٹ کا میں ان کے چیدہ چیدہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں جس میں کہ فورین فنڈنگ کیس یا کیا کہتے ہیں دوائیوں کے سلسلے میں جو کرپشن اور جس طرح سے ہوا اور پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کو جسٹس وجہ الدین جو کہ انتہائی سچے اور ایماندار انسان تھے ان کو شروعی کے دنوں میں ان کو باہر کر دیا گیا لیکن جہاں تک ان کی بات ہے ان کے اندر اعتماد ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں کانٹریڈکٹ باتوں کو اپنی کانٹریڈکٹ باتوں پہ لوگوں کو انفلینس کر لیتے ہیں بڑی لیکن جہاں تک اب مولانا صاحب نے اتنا زبردست کسیم کا ریمارکس ان کو دیا ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا پڑا ہے اس کو کہ جو مدینہ کی ریاست کا خواب اور پھر سچائی اور پھر وہ کرپشن کے خلاف اور آج جہاں گی ترین اور یہ وہ پچھلے سارے جو مدینہ ان سب چیزوں کو جو اب مجھے بولنے کی ضرورتی ہیں یہ سب ہی کو بتایا ہے تو قرآن کو کہتا لیمات اقولون مالا تفعلون تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو تو یہ تھوڑا سے میں روشنی دالنا چاہ رہا ہوں لیکن خیر وہ بھی اس میار پہ نہیں اترے جس کی امید ہم لگائے بیٹھے تھے جو پچھلے ہمارے سیاستدان جس طرح آتے رہیں تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہ خود ہیں اور باقی سب لوگ ان کے ساتھی جو ہیں وہ تو یہ یہ سب ایک فضول قسم کی آپ بحث میں جانے کی بات ہے ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سیدھی بات ہے کہ یہ واقعہ ہمیں جب صحابہ اکرام کی بات ہم کرتے ہیں کہ حضرت علی کرماللہ جو کا کیس گیا تھا اور ایک قاضی کے پاس جو انہیں اس وقت خلافت انہی کے ہاتھ پہ تھی اور ایک یہودی اور حضرت علی کرماللہ جو کے درمیان کا جو کیس اس یہودی حضرت علی کرماللہ اور یہودی کے درمیان جو کیس تھا اس کے نرقازی نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے فیور میں دیا اور یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ سچے ہوں گے لیکن اصول دین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے ہمیں کیس بائی کیس لوگوں کو دیکھنا چاہیے پروسس کو دیکھنا چاہیے کسی بھی قسم کے شخصیت یا ذات یا محبت یا تعصب اس سے کبھی بھی ہمیں جب ہم انصاف کی بات جب کریں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں سچ بولنا چاہیے جیسا کہ مولانا تاریخ جمیل بھی ہمیشہ اسی چیز پر زور دے رہے ہوتے ہیں اب رہی بات کہ انہوں نے معافی کیوں مانگا مولانا تاریخ جمیل صاحب کا یہ عمل انتہائی روحانی عمل ہے یہ کسی کمزوری کا نتیجہ نہیں ہے انہوں نے جب معافی مانگ لیا معافی مانگنا کوئی بڑھائی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں معافی مانگنے کوئی کمزوری بتائے گئی ہے جبکہ معافی مانگنا تو ہم ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں استقبار کرتے ہیں لوگوں سے بھی معافی مانگنا چاہیے تو یہ عجیب مزہ کا خیز بات ہے کہ ہمارے ہاں ہم جو معاشرہ ہے وہ معافی کوئی کمزوری کے زمرے میں لیتا ہے تو مولانا تاریخ جمیل سے مجھے یہی امید تھی کہ انہوں نے لیکن اس پروگرام کے اندر جب وہ معافی مانگ گئے تھے تو حامید میر صاحب جہاں انہوں نے ایکسس کر دیا تھا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ اس کے مخلاف اب اس کے بعد سے جو لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اس طرح کے پورا معاشرہ جو ہے ہر طرف سوشل میڈیا ہے دو گروپ بن جاتے ہیں کبھی تو عورت مارچ میں سرمد کا ایشو ہے اور خلیر الرحمن کا ایشو ہے کبھی کیا کہتے ہیں پرویز مشرف صاحب کا کیس کے معاملے میں کوٹ کا معاملہ ہے تو ہمیشہ اسی اس میں معاشرہ جو ایک کیاوس میں رہتا ہے ایک بیچینی کی کیفیت میں رہتا ہے کوئی ایک مطلب ہے کہ ہمیں اسی طرح کا مطلب ہے کیا انسانی معاشرہ اسی طرح کے ہوتے ہیں تو ہم قرآن سے اصل میں ہمیں گھر گھر میں جو قرآن ہے اس کو پڑھنے کے بجائے آج یہ رمضان جو مبارک مہینہ ہے اور اس میں ہمارے کھری دوست تھے ہیں انہوں نے بھی بہت ساری کلپس بھیجتے گئے تو میں نے کہا بھائی کتنا ہی چیزوں میں تم فضول کسیم کی چیزیں تصاویر اور کردار کشی اور ان چکروں میں کیوں لگ گیا ہو قرآن کو پڑھو سمجھو اور ہمیں چاہیے کہ ہم تذکیہ نفس کے عمل سے گزریں اس کو رمضان میں ہم اس میں قدف لح من تذکہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا تو بجائے ایسے کہ معاشرہ اس نفس کے تذکیہ میں لگے وہ انہی چکروں میں لگ گیا ہے اب رہی بات کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے مولانا تاریخ جمیل تو کوئی عالم ہیں خطاکار ہو سکتے ہیں خالید بن ولید اس طرح سے غلطی ہو سکتی ہے عمد بن خطاب اس طرح سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہی وجہ کہ انہوں نے مانگ بھی گیا اور وہ یقیناً ایک بڑا عمل کیا یہی عمل ہونا بھی چاہیے بڑا کے لاوہ یہی ایک اچھے اخلاف پر کردار کر لیکن اب اس سے ریاکشنز جو ہے وہ دو گروپس الگ الگ بن گئے ہیں عوام میں ایک عجیب بیچینی ہوتی ہے اور کوئی موضوع نہیں ہے کوئی بجائے کے کوئی کریٹیو کام کریں کوئی پوزیٹیو کام کریں کوئی انوینشن کریں کوئی تخلیقی کام کریں ان سب چیز سے ہمارا ایک ایسا لگتا ہے جیسے معاشرہ جو ہے وہ ہر لمحے کسی نہ کسی ایک بیچینی اور کیاس میں مبتلا ہوتا ہے یہاں پہ ایک ہماری جو ہماری زندگی کا ایک ڈائکاٹومی ہے وہ ایک عجیب ہے ہمیں ایک کیس ایس 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 زفر صاحب کی کتاب ہے میرے میرے مشہور مقدمے اس میں انہوں نے ادکارہ شبنم کے پورے کیس کی ایک رودات سنائی ہے جو کہ ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی اور ان کی اسمدری ہوئی اور ان کے ساتھ کیا 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 گیا اور پھر جب اسم زفر صاحب اس کیس کی وقالت کرنے جاتے تھے تو ہمارے معاشرے کے لوگ کہتے تھے بھرے وہ تو ایک گندی عورت ہے وہ تو ایک فلم ادکارہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ تو پھر نے کہا کہ بھائی یہ تو انصاف کے تقاضوں میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے ہمیں اس سے پہلے ہم ان چیزوں کا فیصلہ کیوں کر لیں کہ کون کتنا بڑا مسد ہے کہ پارسہ ہے اور کتنا کوئی رند ہے کون کتنا تو یہ انصاف اس کے اندر آپ پہلے سے اگر ان چیزوں کو ذہن بنا لیں تو آپ انصاف کی بات نہیں کر سکتے آپ سچ کی بات نہیں کر سکتے تو خدارہ مجھے مجھے اور وہی صاحب وہ ہیں جو کہ ایک مرتبہ جب پی ٹی آئی کے اس سے وہ منسٹر الیکٹ ہو چکے تھے اور وہاں سے شبنا مدکارہ نے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے میری زندگی تباہ کروا دی میں نے اپنے بچے کو باہر مل کے مجھے بھیجنا پڑا اور کیا کیا پورا گھر اجار دیا لیکن وہ رہا ہو گئے انصاف پاکستان میں جو ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ تو کیا مولانا صاحب بیان مولانا صاحب یہ تو نہیں بول سکتے نا کہ بھائی چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ عدالت ہو یہ اور آل کنٹرول کن لوگوں کا ہے یہ پورا سچ بولنا بھی بہت مشکل کام ہے مولانا صاحب کے لئے اگر وہ بولیں گے تو بہت مشکل آ جائے گی جو کہ امام حنبل کے ساتھ آئی ہے جو کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ آئی ہے کہ انہوں نے انڈورس نہیں کیا خلیفہ منصور عباسی کو کہ تمہاری خلافت جائز ہے تو ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پانچ دن نظر بند کر کے ان کو یعنی ان کی انتقال فرما گیا اسی عذیت کے اندر امام ابو حنیفہ گیا اسی طرح امام حنبل کے ساتھ بھی ہوا تو یہ بہت بڑا پھر ٹیسٹ شروع ہو جائے گا اگر وہ ان حقیقتوں یا ان حقیقتوں سے اگر پردہ اٹھانے پہ آ گئے مولانا تاریخ جمیل صاحب بہرحال میں کہتا ہوں بہت بہت سارے ہمارے جو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں طرف لوگوں کو ملائیں اور دین کی بات کریں اور ہمیں ہر انسان کی اہمیت ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عام سا آدمی ہو چاہے وہ کہیں کبھی ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں دیوار کعبہ سے بزیادہ محترم انسان ہے تو انسان کوئی بھی ہو ہمیں پہلے سے اس چیز کو ذہن نہیں بنانا چاہیے جب کسی چیز کا ہم فیصلہ کریں تو ہمیں بالکل ان سب چیزوں سے بالتر ہونے چاہیے اپنی آخری بات پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن نے تصور الہی کے بنیاد انسان کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے اسے کسی بھی فکر و نظر کی کاوشوں کا نتیجہ مہمہ نہیں بنایا ہے اور کسی خاص طبقے تک محدود نہیں رکھا ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے جو دل کی کیفیت ہے یا کتنی قربت ہے کسی کی ہم اس کو کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تقوی کہاں ہے تو ہاں ہونا ہاں ہونا یہاں ہے تقوی تقوی کسی ظاہر میں نہیں ہے ٹھیک ہے میری بات یہاں پہ ختم ہو گئی امید ہے میری بات آپ سب تک میرا اپنا ایک جو خیال ہے یہ شاید آپ کو بہتر محسوس ہو اچھا اللہ حافظ